that which plant her moon is available in gaseous form سو وہ ایتلین ہے اچھے بعض وقت یہ امسکیوز آ جاتا ہے کہ ایتلین کی جگہ ہم artificial کون سا ایسا substance use کرتے ہیں for ripening of fruit سو وہ کاربائٹ ہے کاربائٹ کس چیز میں چینج ہوتا ہے اسیٹائلین میں اور پھر اسیٹائلین کیا کرتا ہے fruit کی ripening کرتا ہے اس طرح اگر ہم بات کریں بوائلز لا کی سو بوائلز لا میں جو ہمارے پاس constant ہے وہ ہمارے پاس temperature ہے بوائلز کے سٹیٹمنٹ کے مطابق اگر ہم temperature کو constant رکھے تو جو volume ہے یہ inversely proportional ہے کیسے چیز کے pressure کے جتنا pressure بڑھاؤ گے اتنا volume ہمارے پاس decrease ہوگا اسلام علیکم hope so all of you are doing well آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ای ایف این ایس ٹسٹ ایکسپیرینس آف 24 اگرسٹ 2024 کو ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو the first MCQ is the viral genome is protected by سو یہاں پر سٹیڈنٹس بات کی جا رہی ہیں وائرس کی سو میں آپ کو وائرس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہی نوٹ کر لینا ہے اگر ہم وائرس ورڈ پر فوکس کرے سو یہ ہمارے پاس گریک ورڈ وی نوم سے ڈیرائف کیا گیا ہے اور پریویس ایکسپیرینس میں یہ MCQ repeat ہوا تھا اب وی نوم کا مطلب ہوتا ہے poisonous fluid یہ جو ورڈ تھا وی نوم یہ کس نے سے جس کیا تھا یہ ایک میکرو بیلوجس تھا بی جنرک فور دی فرس ٹیم اس نے کہا کہ یہ ایک poisonous fluid ہے اس طرح اگر یم سکیوز آ جائے that the first purified virus is so the first purified virus is known as tobacco mosaic virus and tobacco mosaic virus is a road shaped virus یہاں پر جس طرح پوچھا گیا ہے the viral genome is protected by so viral genome کو protect کرنے والا ہوتا ہے capsid اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ capsid کیا ہے اور viral genome کیا ہے جس طرح ہمارا brain ہے اس کو protect کون کرتا ہے ہمارا skull کرتا ہے تو viral کا جو genome ہے genome mean overall content of genes in a cell viral genome کیا ہوگا یا genome تو dna ہوگا یا تو یہ جو genome ہے یہ ہمارے پاس rna ہوگا یعنی virus میں کون کون سے genome سے rna یا وائرل genome یعنی dna اور rna کو protect کرتا ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک bacteriophage ہے یہ اس کا head region ہے head کس چیز سے مل کر بنا ہوگا protein سے اور یہ ہمارے پاس capsid کہلاتا ہے نیچے آجائے دیکھیں نکھ ہے پھر tail ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں tail fibers کی نینو میٹر سے لے کے 50 نینو میٹر تک ہو سکتا ہے اگر آپ سے smallest virus کا پوچھ لیا جائے so the smallest virus is known as adino virus while the largest virus is known as giant memeo virus اچھا کچھ students ایسے ہیں جو مجھ سے demand کرتے کہ سر endocrine system پر ایک ویڈیو بنائیں یعنی hormones کے اوپر اور کچھ بچے اسے ہیں جو مجھے کہہ رہے کہ سر الکائی ہلایٹ یعنی organic chemistry پر ویڈیو بنائیں سو اگر آپ انہی بچوں میں ہیں سو کمنٹس میں مجھے یس لکھ دے کہ سر ہاں ہمیں hormones پر ویڈیو چاہئیں یا organic chemistry پر ویڈیو الڈی ہائیڈ ویڈ سو سٹوڈنس اگر اگر gregnate region gregnate region کیا ہے mg into x x mean یہاں پر کوئی halogen ہے کوئی بھی halogen آکے یہاں پر attach ہو سکتا ہے سو اگر ہم gregnate region کا reaction الڈی ہائیڈ کے ساتھ crisis سے ہمارے پاس secondary alcohol produced ہوگا اور اگر gregnate region کا reaction formal ڈی ہائیڈ کے ساتھ crisis سے ہمارے پاس primary alcohol produced ہوگا same like date اگر ہم gregnate region کا reaction کس چیز کے ساتھ کرائے کی ٹون سے کرائے سو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ tertiary alcohol ہوگا sometime a question is asked date which alcohol is most reactive so secondary alcohol is more reactive یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے sometime یہ question آجاتا ہے اگر ہم gregnate region کو اتانول کے ساتھ ٹریٹ کرے سو پھر ہمیں کیا ملتا ہیں so if we treat gregnate region with اتانول so the result will be alkan یہ difference آپ کو پتا ہونا سکیو نمبر 3 is which of the following have low boiling point سو نیچے دیئے کہ اپشنز میں جو ایسیٹک ایسیڈ ہے اس کا boiling point is compared to folimatic ایسیڈ اولی ایسیڈ اور بیوٹائرک ایسیڈ اس کے کمپیرزن میں کم ہے folimatic ایسیڈ اور ایسیڈ ہمارے پاس 16 کارپنیٹ میں اس طرح اگر ہم رییکٹیویٹی کی بات کر سو جتنا کاربن چین بڑا ہوتا جائے گا اتنی ہی رییکٹیویٹی کم ہوں گی اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ ان اپشنز میں کون سا مور رییکٹیو ہے سو پھر ایسیٹک ایسیڈ 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 یہاں پر میں نے آپ لوگ کو سیون بیس کونٹیٹیز دی ہوئی ہے جس میں کون کون سے ہیں جس میں ہمارے پاس میس ہیں کون سنٹریشن یعنی ایسیڈ سیبسٹنس ہے کرنٹ ہے ٹیمپریچر ہے مول ہے اور اس طرح ہمارے پاس لومینس انٹینسٹی اور ساتھ ساتھ ٹائم ہے سو یہ سیون بیس یونٹس آپ لوگ کو لازمی سے یاد ہونے چاہیے اور جو ہمارے پاس ٹونٹی ٹو ڈیرائیڈ یونٹس ہیں جس میں ہندری سیمنز اور وارٹ شامل ہیں اس پر بھی آپ لوگوں نے لازمی سے پریکٹس کر کے جان سو گیوون اوپشن میں سٹوڈن جو مائٹو کونٹریا ہے اسے ہم پاور ہاوس آف دی سل کہتے ہیں مائٹو کونٹریا کے گر ہم ڈسکوری کی بات کرے سو مائٹو کونٹریا وار فرس ٹائم ڈسکور بائی کے لے کر کو سلف رپلیکی ٹنگ آرگنل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اپنا ایک ڈی ای نے ہوتا ہے اور یہ جو ڈی ای نے ہے اس کا سائز فیفٹی فائی فیس ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ نے سکیوز کے لیے یاد کرنا ہے مائٹو کونٹریا ہمارے پاس ایک ڈبل میمبرین ہوتا ہے وہ کون سا آرگنل پر فوم کرتا ہے اس طرح فیکٹری اور پروٹین جسے فیلاڈے نے ڈسکور کیا ہیں اور اگر ہم انڈو پلازم کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس ٹو فوم میں آویلیبل ہیں رف انڈو پلازم ریٹی کولم رف انڈو پلازم ریٹی ساتھ ریبوسوم تٹیج ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کلورو پلاست ہے وہ بھی سلف ریپلیکیٹنگ آرگنل ہیں اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ کلورو پلاست میں بھی اپنی ڈی اینا ہے سکیو نیمبر سکس 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 سیسٹم کی بات کرے سو ایس کوائل ڈیفرنٹ آف فی میل ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں سنٹس یہاں پر ہمارے پاس ایک میل کا ریپروڈکٹیو سیسٹم ہے دیکھیں میں سیمپلی آپ کو گونیٹ سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے میل میں جو گونیٹ لیوٹیم میں چینج کرتا ہے سو جب آوری کارپس لیوٹیم میں چینج ہوتا ہے تو وہ ہرمونز کو ریلیز کرتا ہے وہ ہرمونز کون کون سے ہے ایسٹروجین اور پروڈسٹیرون سو دیٹس وائے سیسٹم آف میل اس کوائیٹ ڈیفرنٹ فرون فیمیل سیو نمبر سیوان ایکٹیویٹیو ہیں وہ سب سے زیادہ ہے اب آپ کہیں گے سر الیکٹرو نگیٹیویٹی ویلیو کیا ہے یا الیکٹرو نگیٹیویٹی ہے کیا الیکٹرو نگیٹیویٹی ہمارے پاس ایک ایسا فورس ہیں جس کے ذریعے ایک ایلیمنٹ جو ہے اپنی طرف جو شیئر پیرڈ آف الیکٹران ہوتا ہے اسے اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہیں اگر ہم فلورین کی الیکٹرو نگیٹیو ویلیو کی بات کرے سو وہ ہمارے پاس 3.8 ہیں اگر ہم ایک گروپ میں ڈاؤن دا گروپ پائیں گے سو ہمارے پاس جو ریکٹیویٹی ہیں وہ ڈیکریز ہوتی ہیں اور اگر ہم بوٹم سے ٹوپ کی جرب جائیں گے سو جو ریکٹیویٹی ہیں وہ آہستہ آہستہ انکریز ہوئیں گی یہاں پر اگر آپ لوگ کو میں اس کا ایکٹرن ڈائیگرام ڈراغ کروں سو دیکھیں فلورین جو یہ سب سے مور ریکٹیو ہے دن کلورین مور ریکٹیو ہے دن برومین مور ریکٹیو بلین اس کونسٹنٹ سو ہم کیا کرتے ہیں باری باری ان لاؤس کو پڑھ بھی لیتے ہیں چارلز لا اور بوائل لا کو پھر اس میں کون کون سی چیز کونسٹنٹ ہیں یہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چارلز لا کے مطابق اگر پریشر کونسٹنٹ ہوتی کہ یہاں پر کونسی چیز کونسٹنٹ ہے پریشر سو جو وولیوم ہے گیس کا یہ پریش ہے تیمپریچر کے یعنی جتنا تیمپریچر بڑھاؤگے اتنا ہی وولیوم کیا ہوگا انکریز ہوگا اس طرح اگر ہم بات کریں بوائل لا کی سو بوائل لا میں جو ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے بوائل کے سٹیٹمنٹ کے مطابق اگر ہم ٹیمپریچر کو کونسٹنٹ رکھے تو جو وولیوم ہے یہ پریش کے پریشر کے جتنا پریشر بڑھاؤگے اتنا وولیوم ہمارے پاس ڈیکریز ہوگا اس طرح اگر آپ دیکھیں ایوگوڑرول لا کی بات کریں ہمارے پاس جو نمبر آف مول یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کونسٹنٹ ہے اور اس میں جو وولیوم ہے داریکلی پروپورشنل ہے ٹیمپریچر کے یہ جو تین لاس ہیں آپ کو لازمی سے یاد ہونے چاہیئے اس کے علاوہ ایک 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 پی وی ایس ایکل ٹو ن ہمارے پاس آئیدیل گیس ایکویشن ہے پی is the pressure میرد in terms of ایٹیم وی is the volume that is میرد in case of liters ن is the number of mors ر کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیدیل گیس کونسٹنٹ ہے and ت is the temperature which is میرد in kelvin sometime r کی value جو ہمارے پاس آئیدیل گیس کونسٹنٹ ہے اس کی value پوچھ لی جاتی ہے r کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 0.0821 m skew number nine is general formula for carbohydrates is so carbohydrates کے لئے جو general formula ہے وہ c n h 2 o یہاں پر میں نے لکھا yr c double bond into r تو یہ formula basically اس طرح r c double bond into r جو ہمارے پاس ketone کا general formula ہے اور اگر ہم اس r کو کس چیز کے ساتھ h کے ساتھ replace کر لیں اگر یہ ہو جائے r c double bond into h یہ پھر aldehyde کا formula ہے یہاں ہم مواپس آتے carboid rates کی طرف carboid rates کو hydrated carbs بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اور ساتھ ساتھ جو water میں hydrogen اور oxygen کی ratio ہیں وہ ہمارے پاس two ratio one ہے carboid rates کو mainly two classes میں divide کرتے ہیں simple carboid rates and complex carboid rates simple carboid rates and disaccharides جب complex carboid ہمارے پاس maltose lactose اور sucrose ہیں اس پھر اگر ہم polysect rates میں starch کی بات کریں سو starch is very important for your examination point of view اس کے ہمارے پاس two components ہیں amylose and amylopectin amylose starch کا وہ component ہے جو بالکل straight chain کے form میں available ہو گا یعنی chain نہیں straight line ہے جب canylopectin ہمارے پاس branched skew number 10 is which of the following is the strongest bond given option میں جو hydrogen fluoride ہے اس میں سب سے strongest hydrogen bond ہے اگر میں آپ لوگ کو اس کا trend بنا کے دوں سب سے پہلے strongest bond پایا جاتا ہے hydrogen fluoride میں دن آجاتا ہے water میں اور last میں آجاتا آمونیا میں یعنی strongest کس میں ہے hydrogen fluoride میں اور weakest کس میں آمونیا میں ہے mq number is which one is more electronegative so fluorine is more electronegative than chlorine bromine and iodine یہاں پر اس کی electronegativity کی value دی گئی ہیں fluorine کے تو ویسے value ہمارے پاس 3.8 ہے لیکن اس کو round figure میں کر کے 4 لیا گیا ہیں سو آپ نے basically کون سی یہ ویلیوز یاد کر لینی ہے what happens to enzyme if temperature is increased so enzymes ہمارے پاس biological catalyst ہیں جو کسی بھی reaction کو speed up کر سکتے ہیں enzyme کے بارے میں students آپ لوگ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہر enzyme کے لیے اپنا ایک optimum pH ہوتا ہے optimum ہمارے پاس temperature ہوتا ہے جس پر وہ اپنا function اچھے سے perform کرتا ہے اگر ہم temperature کو increase کریں گے اس enzyme denatured ہو گا ٹھیک enzymes denatured کیسے ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ enzymes سے protein سے مل کر بنے ہوتے ہیں دی نیچر سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان جو bone present ہوگا اس کی breakdown ہوگی اور یہ enzyme اپنا function صحیح سے perform نہیں کر سکے گا اگر ام enzyme کے لیے optimum pH کی بات کرے سو optimum pH ہر enzyme کے لیے وہ 7 نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک ایوریج ویلیو ہے جس طرح اگر ہم پیپسن کی بات کرے سو پیپسن کان پر اس ٹمک پر ہیں اور وہاں پر acidic pH ہے لیکن اس سے کم acidic اور بیسک بھی ہو سکتا ہیں اس سکیوز آجائے کہ enzyme کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہیں جس کی بنا وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کو فیکٹر ہے اور enzymes کو بیالوجیکل کٹلیس بھی کہتے ہیں اس کی لیے ایک موڈل آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے جو کے لوگ اند کی ہائیپوتیس ہیں اور جس ایمل پیشن نے فیش کیا تھا تو وہ جو موڈل ہے وہ آپ لوگ نے لازمی سے پڑھ ہے سکیو نیبر تر ایس ہیبر پروسیس پر پروڈکشن آف ہیبر پروسیس ہیبر پاس ایک ایس میں ہم کرتے کیا ہے نائٹروجن کو اور ہائیٹروجن کو ٹریٹ کرتے ہیں اگر ایک نائٹروجن ہیں سو تین اس میں کیا ہوں گے وہ ہائیٹروجن ہوں گے میں نے کیا کہا ون نائٹروجن اور تری ہائیٹروجن سو اس سے ہوگا کیا ایمونیا کی فورمیشن ہوں گی لیکن جو ایمونیا پروڈیوس ہوں گی وہ کونسے فرم میں ہوں گی وہ لیکوڈ فرم میں ہوں گی یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس پھر اگر ہم یہاں پر کی بات کرے دیکھیں کی میکل دیکشن ایس کی ضرورت تو ہوں گی سو ہیبر پروسیس میں جو کی یوز کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کون سا کی آئیرن کی ٹھائیسٹ ہے ایم سکیو نمبر فورٹین آئیس آئیسو کو کونسٹر آکھا جائے گا یہاں پر ڈل وی کس کے برابر ہوگا یعنی چینج وی مولیوم is equal to zero آئیسو کو ریک پروسیس یہ ہمارے پاس ایک ترمو ڈائنومک پروسیس ہے اس کے لاوہ جو سیکنڈ پروسیس ہے جس کے بارے میں سیکیوز پوچھ لیا جاتا ہے وہ ہے ایڈی بیٹک سسٹم یا ایڈی بیٹک پروسیس ایڈی بیٹک سسٹم میں جو ڈل کیوں ہیں یہ ہمارے پاس zero کے برابر ہوگا یہ وی 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 کو یاد دونی چاہیے کیوں سے مراد یہاں کیا ہے ہیٹ ہے یہ نہیں آئیسو فول سو ہمیں میٹل کا پتہ ہونا چاہیے اور نون میٹل کا پتہ ہونا چاہیے میٹل ہمارے پاس ایسے ایلیمنٹ سے جس کے اوٹرموز شلم میں ون ٹو یا پھر ٹری الیکٹرون ہوں گے اور نون میٹل ہمارے پاس وہ ہیں جس کے اوٹرموز شلم میں فور فائیو ہمارے پاس میٹل نہیں بلکہ نون میٹل ہیں یا پر ہم سوڈیم کو سولف کر لیتے دیکھیں سوڈیم کا ایٹومیت نمبر کیا ہیں وہ 11 ہیں سو فرز شلم میں کتنے الیکٹرون ٹو ہو گئے سکنڈ میں ایٹ الیکٹرون اور ٹرڈ شلم میں ہمارے پاس تری الیکٹرون سو دیکھیں تری الیکٹرون والا کیا ہیں وہ ہمارے پاس میٹل ہیں اس کے لابا میٹل ہمارے پاس صرف ٹو فارم میں ایویلیبل ہیں یا تو یہ سولیڈ ہوں گے یا پھر یہ لیکوڈ ہوں گے سولیڈ میں گولڈ ایکزمپل ہے اور لیکوڈ میں مرکیوری ہے اگر ہم نون میٹل کی بات کریں سو نون میٹل تین وں فارم میں ایویلیبل ہوں گے یعنی سولیڈ میں جس طرح کاربن لیکوڈ میں برومین اور گیشیس میں آرگان یا پھر نائٹروجن ایمس سکیو نمبر سکسٹین پیپسن ہیلپس ان بلین ڈیجیسشن پریویس ایمس ہو جائے گا پیپسن کا کام کیا ہے پروٹین کی ڈیجیسشن کرنا پارشل ڈیجیسشن یہ کرتا ہے فل نہیں کرتا اگر ہم کاربز کیلئے انزائم کی بات کرے تو وہ ایمائل ایس ہیں اور فیٹس کیلئے جو انزائم ریسپونس بل ہے فور ایس ڈیجیسشن وہ لائپ ٹائن میں ایم سکیو نمبر سیونٹین ہے سٹرونگسٹ ایس ایس سو ہم اگر سٹرونگسٹ ایس کی بات کرے تو ہمارے پاس پر کلورک ایس ہے پر کلورک ایس کے بعد جو نکس ہمارے پاس سٹرونگسٹ ایس ہے وہ ہمارے پاس ایس سی ایس سی ایس ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروگسٹ یہ جو میں نے لسپ دی ہوئی ہے اس کو لازمی سے یاد کر جائیے گا اچھا یہاں پر میں آپ ایس اور بیس کی ڈیفنیشن بھی بتا دیتا ہوں اگر ہم پی ایس سکیل کی بات کرے دی کس اس پر ہمارے پاس زیرو سے لے کے فورٹین سو ایک ایسا 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 سبسٹانس جو ہائیڈروگن کا ڈونیٹ کرے سو اسے میسٹ کہیں گے اور ایسا سبسٹانس یا ایلیمنٹ جو ہائیڈروگن کو کیا کرے گین کرے ایس ایس سو اسے ہم کیا کہیں گے بیس کہیں گے سکیل نمبر اٹین ایس وچ میرے پاس پروڈکٹ این فائنل پروسس سکیل نمبر نائنٹین ایس وچ بونڈ اس فارم بائی زنگ سو سٹوڈن اگر آپ لوگو نے میرے پریویس ایکسپریئنس دیکھے ہے ٹوانٹی اگس کے ٹوانٹی ون اگس کے ٹوانٹی ٹو اگس کے سو اس میں ہم نے اس بونڈ ایونک بونڈ ہے سم ٹائم یہ ہم سے کیوں آ جاتا ہے کہ سٹرونگ بونڈ کون سا ہے سو سٹرونگ بونڈ ہمارے پاس ایونک بونڈ ہے ایونک بونڈ اس لئے سٹرونگ گیس ہیں کیونکہ اس میں آئنس کی فورمیشن ہوتی ہے آئنس ہمارے پاس ٹو ٹائپ ہیں یا تو پوزیٹیف کے ٹائن ہوگا یا نیگٹیف ہمارے پاس نائن ہوگا سو پوزیٹیف اور نیگٹیف کے درمیان کیا ہے انٹریکشن یا اٹریکشن ہے سو دیٹس وائ آئونک بونڈ اس ٹرونگ اس امان آل آل ایم سکون بونٹی اس وچ ہرمون پلے رول ان درائپننگ آف فروٹ سو یہاں پر میں نے کو پلانٹ ہرمون دیئے ہوئے ہیں پلانٹ گروت ریگولیٹرز اور پلانٹ گروت انہیبیٹرز میں نے کتنے ٹائپس ہوئے ٹو ٹائپس اگر ہم پلانٹ گروت ریگولیٹرز کی بات کرے سو اس میں آگزن ہے جبرلین ہے اور سائٹو گائنین ہے اگر ہم پلانٹ گروت انہیبیٹرز کی بات کرے سو اس میں اپسس اکیس اٹھلین ہے یہاں پر ہم بات کرے رائپننگ آف فروٹ کا سو اس میں جو ہرمون ان وال وہ ہمارے پاس اٹھلین اٹھلین ہمارے پاس کون سے فرم میں آویلیبل ہے یہ گیس کے فرم میں آسکتا ہے اچھے بہت اٹھلین کی جگہ ہم آٹیفیشل کون سا سبسٹانس یوز کرتے پور رائپننگ آف فروٹ سو وہ کاربائٹ ہے کاربائٹ کس چیز میں چینج ہوتا ہے اسی ٹائلین میں اور پھر سی ٹائلین کیا کرتا ہے فروٹ کی رائپننگ کرتا سی کونڈکٹر سوبر کنڈکٹر انسولیٹر یا پھر انسولیٹر انڈار انڈکٹر 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 سو ہم سرسٹ اف کنڈکٹر سی میکنڈکٹر اور آئیسولیٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کونڈکٹر کیا ہے جس سے الیکٹریسٹی آسانی سے فلو کر سکے سی انسولیٹر کیا ہیں جس سے الیکٹریسٹی کسی بھی حال میں پاس نہ ہو دیکھیں جب ہم لائٹ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے الیکٹریشن کو بھی دیکھا ہوگا وہ ربر کے گلپس پہنتا ہے کیونکہ وہ ایک انسولیٹر ہے اور انسولیٹر سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا اگر ہم سیلینیم کی بات کریں سیلینیم یہ ہمارے پاس انسولیٹر ان ڈارک ہیں یعنی اگر ہم اسے لائٹ کو ایکس پوس کریں گے تو یہ جا کے کس چیز میں کونڈکٹر میں چینج ہوگا اگر یہ ڈارک میں ہمارے پاس ایک انسولیٹر ہے اس سے کبھی بھی چارج پاس نہیں سیمی کونڈکٹر اور انسولیٹر بنتے ہیں اگر ہم سب سے بس کونڈکٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس کوپر کے بعد نکس سیلور ہے دن گولڈ ہے دن سٹیل ہے اگر ہم سیمی کونڈکٹر کی بات کریں ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلینیم اگر ہم انسولیٹر کی بات لوسلی باؤنڈڈ ہوتے ہیں فری الیکٹرونز ہمیں چاہیے کیوں ہیں اگر فری الیکٹرونز نہ ہوتے سٹیڈنٹ سو ہمارے پاس کبھی بھی الیکٹریسٹی فلو نہ کرتی اور کبھی بھی آپ لائٹ کو دیکھ نہ پاتے فری الیکٹرونز ہمارے پاس ایسے الیکٹرونز ہوتے جو اپنے ایٹم کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتے اور اسی کی وجہ سے یہ جب فلو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہے اسے ہمارے پاس کرنٹ فلو کرتا ہے سو فیزکس کا وہ برانچ جو چارج کو ڈیل کرے رس پوزیشن میں اسے ہم الیکٹرو سٹیٹک کہتے ہیں اور سٹیٹ ہونا ہے کروموسوم سو کروموسوم کا دیکھئے بیسک سٹرکچر ہے کروموسوم کا اس کا بیچ میں سے سپلٹ ہونا ہے بہت ضروری ہے تاکہ ایک کروموسوم آجائے دونوں سلز میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں میکرو ٹیبیول کو بتایا جا رہا تھا لیکن میکرو ٹیبیول اس میں انوالف نہیں ہے اس میں پلانڈ کا ایک سسٹم انوالف ہے جسے ہم سنٹریول کا نام دیتے ہیں سنٹریول سے کس چیز کی فورمیشن ہوتی ہے سنٹریول سے فورمیشن ہو جاتی ہے سپنڈل فائبر کی سپنڈل فائبر جا کے اٹیج ہوتا ہے کروموسوم کے سنٹرومیر کے ساتھ کبھی بھی کروموسوم کی سپریشن میں ہلپ نہیں دیتے ایم سکیو نمبر پونٹی فائی فائز سب اٹومک پارٹیکل with a نیگٹیف چارج ایک اٹم میں ہمارے پاس تری پارٹیکل ہوتے ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون اس میں جو الیکٹرون ہے اس پر نیگٹیف چارج ہے الیکٹرون کو کس نے ڈسکور کیا تھا جی جی توم سن اگر ہم پروٹون کی بات کرے سو پروٹون پر پوزیٹیف چارج ہے اور اسے ردر فورد نے ڈسکور کیا ہے اگر ہم نیوٹرون کی بات کرے سو نیوٹرون پر نو چارج ہے اور اسے چارڈ وک نیوٹرون کیا ہے پوزیٹرون جو ہمارے پاس ایسے ایلیمنٹ سے جن کا جو ویٹ ہے وہ الیکٹرون کا ہے اور اس پر جو چارج ہے وہ پوزیٹرون کا آپ لوگوں کا آج کا experience اور سو آپ کو آج کی سمجھ آگی ہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ